جاپان میں تاریخ کے بترین زلزلے اور سنامی میں حلاکونے والوں کی تعداد دو ہزار سے بھی تجاوز کر گئی ہے جبکہ ایتمی پلانچ میں دھماکوں کے بعد ارزگرد بیس کلومیٹر کا علاقہ خالی کرا لیا گیا ہے جاپان میں بترین زلزلے اور سنامی کے ماد تباہی کے مزید حالناک مناظر سامنے آئے ہیں جبکہ اس آفت کے نتیجے میں حلاکونے والوں کی تعداد دو ہزار سے بھی تجاوز کر گئی ہے سینڈائی کے قریب سنامی کے بعد لاپتہ ہونے والا بحری جہاز مل گیا ہے جس میں سوار کم از کم اکیاسی مسافروں کو زندہ بچا لیا گیا ہے سینڈائی کے ساحل سے تین سو افراد کی لاشیں بھی ملی ہیں جبکہ ایک مسافر ٹرین تحال لاپتہ ہے زلزلے کے بعد سمندر میں تیرہ میٹر بلند ہونے والی ہالناک لہنے ساحلی شہر سینڈائی میں گھروں گاریوں سمیت سب کچھ بہا لے گئیں وہ تو سنامی سے متاثرہ جاپان کے فوکوشیما دیچی نمبر ون ایٹمی پلانٹ میں تباکے ہوئے جس کے نتیجے میں پلانٹ کی دیواریں اور چھت گر گئی جبکہ پلانٹ سے تابکاری اخراج میں بیس فیصد اضافہ ہو گیا تباکے کے برد حکام نے پلانٹ کے ارد کے بیس کلومیٹر کا علاقہ خالی کروا لیا ہے جاپان کی نیوکلر اینڈ سیفٹی ایجنسی کا کہنا ہے کہ سنامی کے بعد اس پلانٹ کے کولنگ سسٹم میں خرابی پیلا ہو گئی تھی ایجنسی کے ایک ماہر کے مطابق اس حادثے میں مطابد کارکن بھی زخمی ہوئے ہیں دوسری جانب جاپان کے وزیراعظم نے ملک میں تباہی کا جائزہ لینے کے لیے تاسک فورس قائم کر دی ہے جاپان کی تاریخ کے بدترین زلزلے اور سنامی سے ترحال علاقوں میں امدادی کاروائیاں تیزی سے جاری ہیں جنہیں پچاس ہزار سے زائد فوجی سینکڑوں کشتیاں اور تیارے حصہ لے رہے ہیں جاپان نے تائنات امریکی فوج کی جانب سے بھی امدادی کاروائیوں کے لیے تیارے بھیجے گئے ہیں اور لوگوں کو محفوظ وقامات تر منتقل کرنے کا کام جاری ہے جبکہ امریکہ اور اسٹریلیا سمیت دنیا کے کئی ممالک نے جاپان کو امدادی کاموں میں تاون کی پیش کش کی ہے جاپان میں اس وقت کیا تازہ ترین صورتحال ہے اسی حوالے سے مزید چاند پہنسی میں صحافی راشد سمت خان جواتان سے ہمارے سے تیلفن لائن سے موجود ہیں اسلام علیکم راشد صاحب یہ بتائے گا چوکیوں میں آپ موجود ہیں آفٹر شوکس کا سلسلہ کیا ابھی جاری ہے اور امدادی کاروائیاں اس وقت ایک امتحان ہے نہ صرف جاگان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے اس حوالے سے کیا پیش شخص ہوئی ہے آفٹر شوکس کل کی نیس میں بہت کام ہے لیکن اب اس سے کچھ دیر تیروں کی کافی یا نہیں اید شدید قسم کا جاکر محفاظ کیا گئے یہاں پر آجو کام یہاں پر گورنمند جو ہے بڑی تحضی سے ایسے آگے بلائری ہے اور اب تک سیلسلہ دیفنس پورکس کے دو ازار چھوکیوں وہاں پر تیج دیا گئے ہیں وہ تیج دیا گئے ہیں کیونکہ ابھی تک رسائی نہیں ہو پا رہی ابھی تک جو ٹوٹل امام یہاں پر کیجورٹیز کی ہے وہ تقریباً جو گورنمنٹ آس کر رہی ہے وہ تقریباً چھے سو کے قریب ہے لیکن وہاں پہ جس علاقے لئے یہ راستر ہویا ہے وہاں پہ چار سو سے وہاں پہ باڈیز ابھی بھی لوگوں میں دیکھی ہیں وہاں پہ اور ڈیٹ ٹول جو ہے وہ ہزار بندوں سے زیادہ جائے ہیں وہاں پہ یہ بتا ہے کہ راشد صاحب کہ اگر پاکستانیوں کی بات کریں تو آپ تک اس طرح کی کوئی اطلاعات محصول ہوئی ہیں کہ کوئی پاکستانی بھی ان متاثرہ خاندانوں میں حضرات ہیں جن سے ابھی تک جو پاکستانی یہ فیملی جو سندھائی ائرپورٹ کے قریب تھی ان سے رابطہ نہیں ہو رہا کیونکہ ابھی تک یہ ٹیلی فون کی سروریس جو ابھی تک یہاں پہ بحال نہیں ہو سکی اور اس لئے تقریباً دو یا تین تین فیملیز ہیں جو ابھی تک رابطہ ہیں لیکن وہ امید ہے کہ وہ بھی رسکی ہوئی کیونکہ سنامی کی وہ آدمی جو گھنٹہ کلے وہاں پہ دے رہی گئی تھی اور وہ ایڈیاں جو ایک کر دیا گیا تھا اچھو راشد اگر امداد تھی ایک مطبع پھر بات کریں تو یہ بتائیے گا کہ تواہیم تو بہت بڑی ہے امیجیٹلی فوری طور پر کم چیزوں کی زیادہ ضرورت ہیں متاثرہ علاقوں میں متاثرہ علاقوں میں اس وقت جو بہتر جو ضرورت ہے وہ اس وقت پانی کی ہے لیکن جو پانی نہیں ہے اور وہاں پر بلیکٹس کا ہے اور لوگ جو ان کے رہنے کیلئے جگروں وہاں پر بہت کم ہیں اور علاقے ایسے ہیں جہاں پر روڈز کے بلکل کٹ آف ہو گئے ہیں اور ایون کے جو ریس کی سٹیز ہیں وہ ان کی بھی رخائی نہیں ہو رہی وہاں تا کبھی دل تو اس لئے وہاں پر کھانے پینے کا سمان تو یہاں پر آپ کو بتا ہے جیپان جو ہے میشہ زلدلے یہاں پر آتے رکھتے ہیں اور اس طرح بھی اندرامات کر کے رکھتے ہیں کھانے پینے کا یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف جو مسئلہ ہے وہ وہاں سے ایوٹریٹ کرنے کا ہے اور محفوظ جگہ پر پچھانے کا ہے لیکن وہاں پر کچھ علاقے ایسے ہیں ایک شہر تو ایسا ہے کہ جہاں پر پانی کے ساتھ آئیل سپیل ہو اور اس آئیل سپیل میں پور اس شہر کو آغیر آ دی اور وہ تقریباً ستر ہزار لوگوں کی آبادی تھی وہاں پر اور ابھی تک جو گورنمنٹ کے اقلاعات کے نتابق ہے انہوں نے کہا ہے کہ بہت شکریہ راشد سمنت خان راشد آبیت نے بہت خیال وکھیے گا ہنے جاپان کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے اپ ڈیت فراہم کر رہے تھے